ان کے آسو اس وقت رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے کہانییں سنا رہے ہیں کہ جی دونوں کا نین مٹکہ ہوا ہوگا اور دونوں اشارے کر رہے تھے بھر یہ عجیب بات ہے ہم دونوں محبت کرتے ہیں ہم دونوں کی شادی ہم دونوں ایک دوسرے کے نکام ہے میں اس کے ساتھ جانا چاہتی ہوں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہماری علیہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل زہیر سے صلاح نہ کی تو میں گھر سے بھاگ جاؤں گی زارہ کازمی کی گھر میں شدید چیخوں پکار محلے داروں نے جو ہے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے بچی گھر میں کس کس سے بات نہیں کر رہی کس کس سے لڑائی ڈال کے بیٹھی ہوئی ہے بچی بھوک ہرتال کر کے بیٹھی ہوئی ہے زارہ کو کہاں پر قید کیا گیا ہے تمام رازوں سے پردہ آج کی ویڈیو میں اٹھائیں گے زارہ کازمی کی گھر آتے ہی زلیل اینیکسس کی جو ہے ایسا ہے کہ ان کو مرچوں کی دھونی دے دی گئی ہے ان کو جو ہے وہ جلتے ہوئے چولے پر بٹھا دیا گیا بلکہ اگر کہوں کہ توے پر بٹھا دیا گیا تو غلط نہیں ہوگا بہت نہیں کہاں کہاں سے مرچے جا رہی ہیں کہاں کہاں سے مرچے رکل رہی ہیں ان کے آسو اس وقت رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے ایسی ایسی کہانیاں عوام کو سنا رہے ہیں ایسی ایسی باتیں عوام کو بتا رہے ہیں یقین کریں کہ جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے جس کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے جو کہیں سے کسی سرے سے اس بات پر جڑ ہی نہیں رہی جو بات اگزیکٹلی اس وقت میدیلی کازمی کے گھر میں چل رہی ہے یا ہو رہی ہے اچھا جی ایسی ایسی کہانیاں یقین کریں کہ کہانیاں بنانے میں تو ان کا کوئی ثانی نہیں ہے ایسی زبردست کہانیاں بناتے ہیں اور بعد میں خود ہی بیٹھ کے ہستے ہیں کہ ہم نے عوام کو بے وکو بنا دیا یہیں پر پس نہیں ہوتی بلکہ اب تو بچی کے زبردستی جو ریکارڈ کیے گئے فیبریکیٹڈ انٹرویوز تھے بیانات تھے یہ دوبارہ سے اس کو وائرل کر رہے ہیں دوبارہ سے اپنے لائف سیشنز میں اس کو چلانا انہوں نے شروع کر دیا ہے اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ کوٹ کا آرڈر ہے کہ آپ بچی کی تصویر نہیں چلا سکتے کوٹ کا آرڈر ہے آپ بچی کا نام نہیں لے سکتے آپ اس کے انٹرویوز نہیں دکھا سکتے اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک معمولی سا عام سا کیس ریپورٹ کر رہے ہوتے تو definitely کوٹ کی آرڈر کی پاسداری کی جاتی اور بچی کا نہ نام دکھایا جاتا نہ نام لیا جاتا نہ چہرہ دکھایا جاتا میڈیا پر کچھ بھی نہیں آتا لیکن کھلن کھلا یہ لوگ بیٹھ کر میڈیا پر دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو زارہ کازمی کی ویڈیوز موجود ہیں ہمارے پاس تو ویڈیوز کی ایک پوری کی پوری لائبریری موجود ہیں ایسی ایسی چیزیں موجود ہیں کہ اگر ہم دکھانا شروع کرتے تو میدی علی کازمی دھوم دبا کر بھاگ جائے گا وہ کہے گا کہ جی ہمیں ماف کرو میری بیٹی لے لو جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے اس کے ساتھ رکھو ایسی ایسی عجیب و غریب قسم کی باتیں کریں آپ کوئی آپ دیکھیں جنرلسٹ ہو یا کوئی یوٹیوبر ہو کسی بھی کیس پر قانون کی دھجیاں عدالت کے حکمات کو ہوا میں کون اڑاتا ہے جب تک کہ آپ کو کہیں سے پیسے نہ مل رہے ہو جب تک کہ آپ کسی نیکسس کا حصہ نہ ہو جب تک کہ آپ کسی ٹولے کو جو ہے وہ دل سے سپورٹ نہ کر رہے ہو پیسے کے لیے تو آپ دیکھیں زلیل نیکسس کا یہ حصہ اگر نہیں ہے تو یہ کوٹ کے آرڈرز کی دھجیاں کیوں اڑا رہے ہیں آ کر بیٹھ کر عدالتوں پر جو ہے انگلیاں کیوں اٹھا رہے ہیں عدالتوں کے فیصلوں پر انگلیاں کیوں اٹھا رہے ہیں معزز جس صاحبان پر انگلیاں کیوں اٹھا رہے ہیں میری سمجھ سے باہر ہے کہ اگر آپ ایک نومل کیس ریپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کوئی جنرلسٹ ہے کوئی یوٹیوبر ہے تو دیفنیٹلی وہ ہر احکمات جو آ رہے ہیں اس کو مانے گا لیکن آپ اس نیکسس کا حصہ ہیں جس وجہ سے آپ کو جو ہے انسٹرکشنز مل رہی ہیں آپ ابھی بھی جو ہے اس کیس کو خراب کرنے کی کوشش کریں تازہ ترین جھوٹ جی یہ بول رہے ہیں کہ زارہ کاظمی نے گھر جاتا ہی لڑائی شروع کر دی پھر یہ کہانی سنائی کہ زارہ کاظمی جو ہے وہ کسی شرط کی بنا پر ان کے ساتھ گئی ہے اور شرط جو ہے اگر یہ نہیں مانیں گے تو بچی جو ہے وہ شور مچائے گی عدالت میں وہ بیان نہیں دے گی پھر کہانی سنا رہے ہیں کہ جی بچی کو کچھ بیانات رٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے بچی نے کہا کہ جی زہیر سے سلا کر لو بقول ان کے ابھی یہ کہانی سنا رہے ہیں زارہ نے گھر میں شور ڈالا ہوا ہے محلے دار پریشان ہو چکے ہیں محلے دار جو ہے وہ سمجھنے سے کاثر ہیں جو رشتے دار آ رہے ہیں وہ اتنے ڈرے سہمیں ہوئے ہیں کہ یہ بچی کو کیا ہو گیا بچی کیسی حرکتیں کر رہی ہے بچی کی ان حرکتوں کی وجہ سے اسے قیعت کر دیا گیا ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے اور اس کو نہ سے بند کر دیا گیا ہے بلکہ اس کو ڈانٹا جا رہا ہے اس کو ڈرائیا جا رہا ہے اس کو دھمکیاں دی جا رہی ہے وہ کسی سے گھر میں بات نہیں کر رہی وہ چپ چپیتے اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا ہے حقیقت یہ ہے کہ بچی جی آزادہ نہ گھومپی رہی ہے بچی نہ صرف گھومپی رہی ہے بلکہ بچی اپنی پسند دیدہ ریسٹورانٹس میں جا کے کھانا کھا رہی ہے اب بڑی عجیب سی بات ہے مجھے بھی تک یہ بات سمجھ نہیں آئی بڑی مزید کی بات ہے جب بچی عدالت جاتی ہے تو اس وقت صحاب ادھر موجود تھے اور یہ وہ صحابیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں زارہ کاسمی کا شوہر ہوں تو بچی نے اس کی موجودگی میں اس کے سامنے عدالت میں کھڑے ہو کے بیان دیئے کوئی بچی نے چوری آنکھیں بند کر کے یا ادھر ادھر دیکھ کے یا جس صحاب کے چیمبر میں جا کے نہیں بولا کہ میں اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہوں بچی نے اسی زہیر کے سامنے اسی نیکسس کے جتنے لوگ اس عدالت میں موجود تھے کمرے عدالت پہ وہ سب لوگ موجود تھے زہیر بھی موجود تھا اور بقول ہی جو کہانیاں سنا رہے ہیں کہ جی دونوں کا نین مٹکہ ہوا تھا اور دونوں اشارے کر رہے تھے ہزاروں لوگوں سے نظرے چار ہوتی ہیں مجھے تو خوف آتا ہے کہ بھئی یہ تو اپنے خاندان کی ہر لڑکی کو اگر کسی سے چلتے ہوئے نظرے چار بھی ہوتی ہوں گی یہ کہہ دیتے ہوں گے کہ نین مٹکہ کریں چکر چل گیا ہے تو یہ بڑی ایک پوزیٹیف سائن ہے کہ بچی نے عدالت کے اندر جو ہے وہ کسی کمرے پہ جا کے نہیں بولا کہ میں اپنے والدین کے ساتھ جانا جاتی ہوں وہ علال اعلان کھلم کھلا زہیر اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا جو دعوے دار ہے کہ میں اس کا شوہر ہوں اور وہ میری بیوی ہے تو اس کے سامنے بچی نے یہ بات بولی ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ جانا چاہتی ہوں تو بچی جو ہے اگر کوئی زراسی بھی کوئی محبت انسیت کیا پیار و محبت کا ماملہ ہوتا تو زہیر کو دیکھیں انہوں نے کہا تھا کہ زہیر کو سامنے نہیں آنے دے رہے انہوں نے کہا تھا کہ زہیر سے ملنے نہیں دیا جا رہا صاحب بھی سامنے بیٹھے ہوئے تھے پولیس بھی وہاں پر موجود تھے یہ وہ پولیس ہے سندھ کی جو پہلے دن سے زلین لیکسس کو سپورٹ کر رہی ہے یہ وہ سندھ کی پولیس ہے جو اس کیس کو میدیلی کازمی کی سائٹ سے خراب کر رہی ہے بڑی عجیز سی بات ہے کہ اگر بچی سچ میں جنرلی ایک نکاح ہوا ہوتا بچی نے محبت کی ہوتی بچی وہ کہا کہ تہیر رانجھا رو میں جیولٹ والی کہانی سنا رہے ہیں تو جج صاحب بھی وہاں پر موجود تھے اس کے بعد جو ہے وہ سندھ پولیس بھی وہاں پر موجود تھی عوام کا مجمع لگا ہوا تھا اندر زلین لیکسس کے کارندے بھی موجود تھے تو جو آشکی جس سے کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی رومیو صاحب بھی وہاں پر موجود تھے بقول ان کے جولیٹ بھی وہاں پر موجود تھی تو پھر جولیٹ نے رومیو کو دیکھ کر جو ہے وہ چار پانچ مہینے کی محبت جو ہے وہ کیوں نہیں جاگی بچی تو شلٹر ہوم میں تھی بچی نو مہینے سے جو ہے دردر کی چھوکریں کھانے بھی مجبور ہے تو اگر یہ محبت کا ماملہ ہوتا بچی نے اپنے والدین کو نگلیکٹ کرنا تھا بچی نے جس صاحب کو کہنا تھا یہ میرا شوہر ہے میں اس کے ساتھ جانا چاہتی ہوں میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں پھر میں دیکھتی کہ دنیا کی کوئی طاقت روکتی پھر میں دیکھتی کہ اگر جنورلی کوئی نکاح ہوتا یہ نکاح نامہ دکھاتے ہیں عدالت میں یہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے جھوٹی پروپیگنڈا کہانیاں سنانے کی ضرورت نہیں ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کوئی نکاح نہیں ہوا ہے کوئی وہ میاں بیوی نہیں ہے بچی پریشر میں تھی جو پہلی بار سندھ ہائی کوٹ آئی تھی اور اس کو انسٹرکشنز تھی کہ اس نے اپنے والدین کو اگنور کرنا ہے بچی نے اب اپنے مرضی سے بیان دیا ہے بچی پر کوئی پریشر نہیں تھا کوئی بچی پر بندوق رکھ کے نہیں کھڑا ہوا تھا بچی نے کہیں پہ چھپ کر بیان نہیں دیا ساری دنیا کے سامنے جج صاحب کے سامنے وہاں پر اتنے لوگوں کی موجودگی میں بچی نے کہا کہ میں اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہوں بچی کی اگر نکاح ہوا ہوتا شادی ہوئی ہوتی اس کا رومیو اس کو سامنے بیٹھ کے گھور رہا تھا جو نین مٹک کے بقول ان کے کیے جا رہے ہیں تو نین مٹکوں کا مطلب تو یہی تھا نا کہ بھئی میں یہاں پہ کھڑا ہوں تم بولو جج صاحب کو کہ جی ہم دونوں محبت کرتے ہیں ہم دونوں کی شادی ہم دونوں ایک دوسرے کے نکاح میں ہے میں اس کے ساتھ جانا چاہتی ہوں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ایسا کوئی ڈراما کرییٹ نہیں ہوا کیونکہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے بچی نے وہاں پہ آکے وہ بیان دیا ہے جو بچی دینا چاہتی تھی آپ کسی کو دراد ہم کہا کہ وہ انٹرویوز کروا دیتے ہیں یہ جو فیبریکیٹڈ انٹرویوز ان لوگوں نے کروائے تھے سامنے ہوتے تھے یہ لوگ بچی مجبور ہوتی تھی میرے خلاف بولنے پر مہدی کازمی کے خلاف بولنے پر اپنی ماں کے خلاف بولنے پر بچی مجبور تھی بچی کیا کرتی لیکن اب بچی کو کونسی مجبوری تھی جس صاحب سامنے تھا میں نے پہلے بھی یہ بات بولی تھی پہلے بھی جس صاحب کے سامنے بچی کو لایا گیا تھا بچی نے کہا تھا کہ میں شرٹر ہوم میں خوش ہوں اس کے بعد جو سعید رند ہے انہوں نے جا کے پرائیوٹلی ملاقات کی تھی اس وقت بچی نے کوئی بات نہیں کی اس کے بعد ایک جس صاحبہ جو ہے وہ جاتی ہیں میٹنگ سے پہلے پوچھتی ہیں کہ تم میدیہ لکازمی سے ملنا چاہتے ہو چاہتی ہو اس نے کہا ہاں جی میں ویلنگ گو میں ملنا چاہتی ہوں ڈاکٹرز کو بھی یہی بات بولی اور جو سب سے بڑا تماشا ان کے موہ پہ پڑا ہے بچی کا کوئی نکاح نہیں ہوا بچی نے خود یہ بات بول کے کہ میں میدیہ لکازمی کے ساتھ جانا چاہتی ہوں بچی نے پروف کر دیا ہے کہ میرا نکاح نہیں ہوا ہے اگر شوہر سامنے بیٹھا ہوا تھا اور بچی نے کھلم کھلا جو ہے وہ بھاگ کر شادی کی تھی تو بچی کا شوہر سامنے تھا یعنی کہ رومیو سامنے تھا جس صاحب بھی ادھر تھے ساری دنیا تھی میڈیا ادھر تھا بچی کہتی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں تو ان کے موہ پہ زرناٹے دار تھپڑ زہرہ کازمی عدالت میں مار چکی ہے وہ بتا چکی ہے کہ نہ میرا زہیر سے کوئی تعلق ہے نہ میرا وہ رومیو ہے نہ میں اس کی جولیٹ ہوں نہ یہ محبت کا معاملہ ہے نہ ہمارا نکاح ہوا ہے سب کچھ ایک فراؤڈ تھا فیک تھا یہ تھپڑ کی گونجنا اب جب تک زندہ ہو نا تم لوگ تم نے ان کو سننی چاہیے